اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو انادر ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ڈیجٹ پلس کی ویٹ لسٹ کیسے جوائن کر سکتے ہیں ڈیجٹ پلس کا اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں اور اسے کیا کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے دیکھتے رہنا ہے چلیے پھر ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو فرنڈز اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پر سرچ کرنا ہے ڈیجٹ پلس ای ایف ٹ اور یہاں پر پہلے نمبر پر آپ کو ایک ویب سائٹ مل جائے گی آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک جوائن ویٹ لسٹ کا آپشن ملے گا آپ نے سمپلی اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو سٹیپ 1 اور سٹیپ 2 کمپلیٹ کرنا ہے تو یہاں پر نیم فون نمبر ای میل اور آپ نے پروفیشنل لکھ دینا ہے تو یہاں پر میں نے جلدی سے لکھ دیا ہے ای میل آپ نے وہ لکھنی ہے جو آپ پلی سٹور پر لاغ ان کیے ہوں اس کے بعد پروفیشنل آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں نے سٹوڈنٹ کیا ہے نیکس سٹیپ 2 میں آپ نے ایک بینک سیلیکٹ کر دینا ہے کہ کون سا بینک آپ استعمال کر رہے ہیں تو میں چلے بینکل حبیب سیلیکٹ کر دیتا ہوں نیکسٹ آپ نے پلیٹ فارم سیلیکٹ کرنا ہے کہ آئی او ایس ہے یا انڈرویڈ ہے تو میں یہاں پر انڈرویڈ کو سیلیکٹ کروں گا اگر آپ کے پاس آئی فون ہے تو آپ آئی او ایس سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد نیچے آپ کو ایک آپشن ملے گا آئی ایم ناٹ آئی روبوٹ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور ویریفکیشن کے لیے یہاں پر آپ نے چند پکچر سیلیکٹ کرنی ہے جس کا نام اوپر آپ کو بتایا گیا ہے یہاں پر میں ویریفکیشن پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر سیمپل اب ہمارا یہ ویریفکیشن ہو چکی ہے ہم سیمپلی سبمیٹ پر کلک کریں گے تو جیسے آپ اس پر کلک کر دیں گے تو فرنڈز یہاں پر آپ کو کچھ دیر ویٹ کرنا ہے آپ کو یہ میل کر دیں گے یا پھر ایس ایم ایس کر دیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ اکاؤنٹ ارجسٹر کر سکتے ہیں تو یہاں پر کچھ دیر انتظار کرنے کی بعد یہاں پر ہمیں ڈیجٹ پلس کی طرف سے میسج آ چکا ہے ہمیں لنک بھی مل چکا ہے سیمپل ہم اس لنک پر کلک کریں گے اور یہ ہمیں سیدھا پلی سٹور میں لے جائے گا یاد رہے کہ آپ نے وہی آئی ڈی لاؤگن کرنی ہے جس سے آپ نے سٹیپ وانڈ میں اس کو فل کیا تھا فل کرتے وقت جو ایمیل آپ نے دی تھی وہی آپ نے لاؤگن کرنی ہے تو یہاں پر ارلی ایکسس ہمیں مل چکی ہے ڈیجٹ بلس کی سیمپل آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے اٹھارہ ایم بی اٹھارہ یا انیس ایم بی کی یہ اپلیکیشن ہے تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا یہاں پر ویٹ کرنا ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے اوکی تو یہاں پر تقریباً جو ہے وہ ہماری اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے تو چلے جی یہاں پر یہ انسٹال ہو جائے گی ابھی تو سیمپل یہاں سے جیسے یہ انسٹال ہوتی ہے تو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو نظر آئے گا آپ نے نیچے گیٹ سٹارٹڈ پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک اپنی لینگویج سلیکٹ کر لینا ہے جی اپلیکیشن کی تو میں چلی یہاں پر انگلیش کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد سیمپل آپ نے نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ نیکسٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس کو لوکیشن کی پرمیشن دے دینا ہے اور اس کے بعد جب وہ آپ نے اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یا سوائپ کر کے آپ نے یہاں پر نیچے گیٹ سٹارٹڈ پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو پرمیشن دے دینا ہے کال کی اس کے بعد سیمپل آپ نے مبائل نمبر لکھنا ہے نیچے نیٹورک آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے تو میں یہاں پر جلدی سے کر دیتا ہوں جیسے آپ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے اب جیسے آپ نیکسٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کے نمبر پر اوٹی پی جائے گی وہ آٹو فیچ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو یہ کوئسن پوچھے گا تو آپ یاس یا نو کر سکتے ہیں اس کے بعد نام اور ای میل آپ نے لکھ دینا ہے ای میل آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر لکھ دی ہے اس کے بعد نیچے آپ کو سب میٹ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے آپ جیسے آپ سب میٹ کے اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو یہ نیکسٹ پیج پر لے جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر کچھ اپلیکیشن کا انٹرفیس آپ دیکھ سکتے ہیں آورویو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ فوراں ریجسٹر والٹ کر سکتے ہیں لیٹر بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں جو میسج آئے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں جی خوش آمدید اب آپ ٹی ٹی کمیونٹی کا ایک اہم حصہ بن گئے ہیں ڈیجل پلس کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے اپنا موائل نمبر ابھی ریجسٹر کریں ٹھیک ہے جی تو آپ ریجسٹر بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ریجسٹر والٹ پر آپ کلک کریں گے یہاں سے آپ آورویو میں دیکھ سکتے ہیں جی سینڈ بنی پر اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہم کسی بھی بینک میں پیسے وگرہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا پھر ڈیجل پلس تو ڈیجل پلس بھی کر سکتے ہیں جسٹ آپ نے اب یہاں پر ریجسٹر والٹ پر کلک کرنا ہے یہاں پر چھے سٹیپ دیئے گئے ہیں جو کہ آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے سٹیپ وان میں آپ کو سین ایسی نمبر اور ایشو ڈیٹ لکھنے ہے تو میں یہاں پر جلدی سے لکھ دیتا ہوں جیسے اب نمبر اور ایشو ڈیٹ جو کہ تریخیہ جرہا ہے وہ لکھ لیں گے اس کے بعد سیمپلی اپنے سبمیٹ پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کر لیں گے تو سٹیپ ٹو پر آپ کو یہ لے جائے گا وہاں پر آپ نے نیم فادر یا ہزبند نیم مدر نیم پلیس آف برث اور ڈیٹ آف برث لکھنی ہے تو یہاں پر میں جلدی سے اس کو فل کر لیتا ہوں تاکہ وہ آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہ ہو تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے لکھ لی ہے جی ساری ڈیٹیلز وغیرہ چسٹ آپ نے نیچے سبمیٹ کے آپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ سبمیٹ پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو جو ہے وہ نمبر تھری پر لے جائے گا جی تو سٹیپ تھری میں آپ کو جو ہے وہ پرمنٹ اڈریس لکھنا ہے سیٹی لکھنا ہے اور پروینس پروینس ہوتا ہے جو آپ کا یہ صوبہ صوبہ پنجاب میں نے کر لیا سیٹی ہم نے کر لیا جی دنیا پر پرمنٹ اڈریس بگر ہم نے لکھ دیا ہے اس کے بعد سمپل آپ نے سبمیٹ پر کلک کر دینا ہے اور یہ آپ کو سٹیپ فور پر لے جائے گا سٹیپ فور میں جا کر جو ہے وہ آپ نے اپنی سی این اے کی جو پکچرز ہیں وہ اپلوٹ کرنی ہے تو یہاں پر دو آپشن ملے ہیں فرنٹ اور بیک کا تو یہاں پر سمپل آپ سی این اے سی فرنٹ فوٹو آپ اس پر کلک کریں گے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے مبائل فون کا کیمرہ اوپن ہو جائے گا یہاں سے اپنے ایک پکچر کیپچر کر لینی ہے پکچر ٹھیک نہ آئے تو آپ ری ٹیک بھی کر سکتے ہیں اگر صحیح آ جائے تو آپ نے نیچے سبمیٹ کے اپشن پر کلک کرنا ہے اسی طرح اپنے بیک بھی سیلیکٹ کر لینی ہے اور وہاں سے اپنے بیک پکچر ایک جو ہے وہ کیپچر کر کے سبمیٹ کرنی ہے اس کے بعد لائف فوٹو آپ کو فائف سٹیپ پر ملے گی اپنے وہاں پر لائف فوٹو اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے جی جیسے ہی یہاں پر آپ سٹیپ فائف میں جائیں گے تو آپ کے مبائل فون کا فرنٹ کیمرہ اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر چلیں جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اوکے تو یہاں پر دیکھیں فرنٹ کیمرہ ہمارا اوپن اوچ کا لکھا ہوا رہا ہے ٹیک یور لائف فوٹو تو اب یہاں پر آپ نے جو ہے وہ اسی فریم میں رہتے ہوئے ایک پکچر کیپچر کرنی ہے جو کہ آپ بلکل لائف بنائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر چلیں جی میں یہاں پر پکچر ٹیک کر لیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں ٹیک پکچر آپ اس پر کلک کر دیں گے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کی جو پکچرز ہے وہ یہاں پر آ جائے گی آپ نے جو ہے وہ نیچے سب بیٹ پر کلک کرنا ہے اگر پکچر ٹھیک نہ آئے تو آپ ری ٹیک بھی کر سکتے ہیں اوکے تو جیسے ہی جہاں پر آپ کی پکچر بن جائے اب آپ کو یہاں پر سٹیپ سکس میں جا کر اپنی پن سیٹ کر لینی ہے آپ کوئی بھی ہنسو کی جو پانچ ہنسو کی پن آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے پن آپ یہاں پر ری انٹر کریں گے اس کے بعد کنفرم کر کے سیٹ پن کورڈ پر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں چوبیس سیٹھالیس کھنٹوں کا جو ہے وہ میں ٹائم دیا گیا ہے اب ہمیں یہاں پر ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی میسیج بگر ابھی ہمیں آ رہے ہیں وہ اب یہاں پر چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر فرنس یہاں پر کچھ اپلیکیشن میں اس طرح آپ کو شو کرے گا یہ ویری فائنگ اور جیسے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اپروو ہو جائتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس میں سائن ان کر سکتے ہیں اور اس اکاؤنٹ کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی چوبیس سیٹھالیس کھنٹیں لگتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑی دیر میں پھر دکھاتا ہوں اوکے تو فرنس یہاں پر ہمیں ایک نوٹیفکیشن آج کا ہے ڈیجٹ پلس کی طرف سے مبارک کو آپ کا ڈیجٹ پلس اکاؤنٹ کامیابی سے ریجسٹر ہو چکے ہیں ڈیجٹ پلس کو اب ہم اوپن کرتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جی ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ سکسیسفولی ریجسٹر ہو چکے ہیں جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا آپ نے بھی اسی طرح سے فالو کر کے اپنا اکاؤنٹ وغیرہ ریجسٹر کر لینا ہے اوکے تو یہاں پر سیمپل آپ سائن ان پر کلک کریں گے تو اوپر آپ کو بیلنس مل جائے گا نیچے آپ کو یہاں پر آپشن مل جائیں گے جی بل پیمٹ کر سکتے ہیں منی ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہاں سے بیلنس وغیرہ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو جو کارڈ وغیرہ ہے وہ بھی پروائیڈ کرتا ہے پے پاک کا تو فیلحال آپ اس کو اٹر نہ کریں باقی آپ جو ہے وہ اپلیکیشن کو استعمال کریں آپ یہاں سے منی وغیرہ ٹرانسفر کریں تو کافی ہلپفل جی اپلیکیشن ہے آپ لازمی سے اس میں جو ہے وہ اکاؤنٹ بنا لیں تو فرنڈز یہی تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو آپ نے اس کو لائک کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو کہیں پر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تھینکس فر وچنگ